تیسا فائدہ کیا ہے ستاروں سے لوگ اپنی راستہ اپنی مندل پہ کر لیتے ہیں اب آج ہم کو اور آپ کو سمجھ نہیں آتا لیکن پرانے زمانے میں سارا معاملہ کس سے ہوتا تھا ستاروں بولے بھٹکو راستہ ملتا ہے کس کے لیے ستاروں کے لیے شیطان جو باطل فیلانا چاہتا ہے باطل عقیدہ تو اس کی پیچائی کس سے ہوتی ہے اس کو کون ختم کرتا ہے ستارا اور آسمان کی زینت کس کے لیے ستاروں کے لیے آپ نے فرمایا میری امت علماء جو ہیں آسمان کی ستاروں کے معنی میں ہم آئیں پہلا فائدہ کیا ہے آسمان کی زینت امت کی زینت کب تک ہے جب تک امت میں علماء موجود رہے ہیں اگر علماء اٹھ جائے تو زینت ختم پھر احلاقہ تو بربادی ہے نمبر تیس ستاروں کا دوسرا کام کیا ہے شیطانوں کی پیدائی علماء جتنے لوگ باطل حرام بدعات کی جات کرتے ہیں شیطانوں کی دست سے سب کی تردید کون کر دیتے ہیں علماء ہر باطل کے مقابل میں علماء کتاب سنت لے کھڑے ہوتی ہیں اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شیعتین اور عبلیس مجھ سے نفرت کرتے ہیں مجھ سے جل دیتے ہیں اگر مجھے پا جائے تو بلکل چبا رہا ہے سب سے زیادہ میرے پیشے پر مجھ سے تکلیف نہیں میرا دشمن بنا ہوا ہے لوگوں نے کہا کیوں کہا دنیا میں کہیں بھی کوئی بیدات شیطان ایجاد کروا رہا ہے اور وہ بیدات جب مدینے میں پہنچتے تو میں اس کو بیدات ثبت کر کے ختم کر دیتا ہوں اور ساری لوگ اس سے توا کر لیتے ہیں شیطان میں نے اتنی محنت کر کے بیدات ایجاد کروا ہے لیکن عبداللہ بن عباس نے میری ساری محنت کو سائے کر دیا بہا بڑی چیز ہے اسی لئے حضرت عبداللہ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں سے پوچھا حضرت قعب ابن مالک قعب احبار سے کدھر بتاؤ امت کی ہلاکت کب ہوگی کہا ذہاب العلماء امت کی علماء جب ختم ہو جائیں گے تو امت پہ ہلاکت اور بربادی بھی آنے امت کی ہلاکت اور بربادی اور تباہی تسبب کیا ہے علماء کا ارشان اللہ اکبر ہر باطل سے محدود رہنے کا ذریعہ کیا ہے ذریعہ کون ہے علماء سیتا کم کیا ہے راستہ بتانا بھولے بھٹکوں کو راستہ بتانا اب دنیا میں کوئی غمراہی ضلالت پر ہدایت سے محروم ہو جائے تو آیت کی راہ دکھلانے والے غمراہی سے نکالنے والے کون ہوتے ہیں علماء کسی لیے اس حدیث کو مشہم نہیں رکھو اور امام بربہاری رحمت اللہ جو کہہ رہے ہیں جہاں بھی کوئی تمہیں نیا فرقہ نظر آئے نئی دعوت نیا گروہ نئی جماعت نظر آئے کتنی بھی اچھی باتیں کر رہے ہو سپہلے علماء پوچھو علماء تمہاری رہنمائی کریں گے کہ واقعی یہ سچے ہیں یا جو ٹھے ہیں کیوں بہت اچھی بات کرنے والے کتنی ایسے ہیں جو مقصد ان کا خبیص ہوتا ہے مقصد ان کا باطل ہوتا ہے آگے پڑھیں دیکھیں یہ بات ہو گئی اگلا پیرا گراف ہے کیا ہے وعلم وعلم ان الخروج ان الطریق علا وجہ یہ بھی بڑا اچھا پیرا گراف اس کو بھی سمجھیں وعلم ان الخروج عن الطریق علا وجہ اچھی طرح یاد راستے سے نکل جانا بھٹک جانا دو طریقی سے ہوتا ہے یا طریق راستے سے مراہ سرات مستقیم سرات مستقیم سے انسان محروم ہو جاتا ہے سرات مستقیم سے بھٹک جانا اور سرات مستقیم سے نکل جانا ہدایت سے ضلالت پچھلا جانا یہ دو طریقے سے ہوتا ہے دو طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ ہے آدمی کو ضلالت و گمراہ دو طریقے ہیں پہلا طریقہ کون ہے دو طریقے سے آدمی سرات مستقیم سے بھٹک جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے اما احد ہما فرجل قد ظل عن الطریق وہو لا یرید اللہ خیر فلا یکتدا بزلل فإنہو حال پہلا انسان پہلا طریقہ پہلا طریقہ یہ ایک آدمی سرات مستقیم سے بھٹک گیا بچارہ لیکن وہ ہمیشہ نیکی ہی کا ارادہ کیوں بھٹک گیا کسی چیز کو عجر و سواق کا کام سمجھ لیا علم نہیں تھا علم نہ ہونے کی میں پہ علم نہ ہونے کی وجہ سے شہی بات معلوم ہونے کی میں پہ وہ کسی چیز کو عجر و سواق کا کام سمجھا ہدایت سمجھا نیکی کے کام سمجھا اس کے اوپر وہ لگ رہا حالان کہ وہ اچھا کام یہ کب ہوتا ہے عام طور پر جہالت لا علم اما احد ہوا فراجل قد ذل لان طریق وہ لا یرید اللہ خیر پہلا طریقہ یہ کہ آدمی سرات مستقیم سے فسل گیا کستن نہیں جان پوچھ کر کہ نہیں فسل گیا بھٹت دیا انسان لا علمی کے بنا حالان کہ وہ لا یرید اللہ خیر حالان کہ وہ سب اس گمراہی پر بھٹت چلا گیا ہے اس کی نیت صاف ہے عجر و سواب چاہتا ہے خیر چاہتا ہے اس کا نیکی کا ہے لیکن جہالت کے بنا پر گئے نیکی اس نے کیا سمجھ لیا نیکی بدات اس نے کیا سمجھ لیا تنت ظلالت اس نے ہدایت اور رسم رواج اس نے دین سمجھ لیا اس لئے اس پر مرا جا رہا ہے محنت کرتا ہے وہ عمل کر رہا ہے فلا جکتدہ بدل لیں تو لوگوں کا کام ہے کہ اس کی فسل جانے پر اور بھٹل جانے پر اس کی اقتدہ نہ کریں فَإِن مُحَالِك نیت کتنی بھی اچھی ہے لیکن گمراہی پر اللہ اکس سل گیا اس لئے ہلکھونے یہاں اپڑی تاریخی حدیث اپڑا تاریخی واقعہ ہے آزم نیت اچھائی کی رکھتا ہے خیر کا ارادہ رکھتا ہے ایک فسل گیا صراط مسقیم سے ہٹک گیا اس لئے اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کسی اچھا ارادہ ہونا ہدایت کے لئے کافی نہیں واقعہ کیا ہے امام داروی رحمت اللہ نے اپنی مصند میں نکل کیا کہ حضرت امر بن یہاں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ یہاں سے سنا کہ ہم سارے لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہو کے گھر پر بیٹھے ہم لوگ کہاں بیٹھے ہی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہو کے گھر پر بیٹھے باپ فیلو ان کے ہائے کرتا تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ معلم کوفہ بنا کے بھیجے گئے تھے وہی دین سکھ لائے کرتے سارے لوگ دین سینے کیلئے آئے ہیں یا یا کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا اچانک حضرت ابو موسی عشر رضی اللہ تعالیٰ ہم لوگ نے دیکھا ابو موسی عشر آ رہے ہیں صحابی رسول تھے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ توڑ کریں ان کی استقوائے لئے صحابی رسول ابو موسی عشر آ رہے ہیں ہم لوگ گئے برقات کی لے کر کے آئے عبداللہ بن شعود رضی اللہ تعالیٰ نہو کے پاس پہنچ گئے ابو عبدالرحمان ابو عبدالرحمان نکلو جلدی یہاں سے بہت پریشان نکلو جلدی یہاں سے ہم لوگ نے کہا لا لا نہیں بیٹھے دوگر کے پاس نکل بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس ملے اہم سارے لوگ بھی ان کے ساتھ ابو موسی عشر نے ابو موسی عشر رضی اللہ تعالی نے کہا یا ابو عبدالرحمان عبداللہ بن مسعود کی اے ابو عبدالرحمان انی رائے تو فی المسجد آنفا عمرا انکر آپ تو یہاں بیٹھے ہیں میں نے ابھی مسجد کے اندر کم کھلے کھلے موسیقی موسیقی